اسے گجرات کے صورت میں ایک محلہ کی خودکشی سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے مرنے والی محلہ تلاق شدہ تھی جس کا پتی اس سے دوبارہ شادی کرنے کو لے کر لگاتار دباو ڈال رہا تھا لیکن وہ محلہ بیچ میں آڑے آ رہی حق حلالہ کی رسن مانے کو تیار نہیں تھی لہٰذا شکیرہ بانو نے اپنی جان دے دی اور اب معاملہ پولس میں پہنچ گیا ہے بیلیم پریوار میں قرآن پاک پڑھی جا رہی ہے تاکہ بیٹی سکیرہ بانو کی روح کو سکون مل سکے تلاق شدہ سکیرہ کا پتی عارف لگاتار اس پر دوبارہ شادی کرنے کے لیے دباو بنا رہا تھا جس سے تنگا کر سکیرہ نے پچھلے ہفتے خودکشی کر لی بار بار ان لوگ کے حساب سے فون بھی آتے تھے کہ تم بار دوسرا حلالہ کر لو یعنی دوسری سادی کر لو پھر میرے ساتھ واپس آ جا حساب سے اس کو ٹینسن زیادہ ہو گیا تھا اس نے حساب سے وہ پگلا بھر دی شریعت کے مطابق پہلے پتی کے پاس دوبارہ لوٹنے کے لیے پتنی کو کسی اور مرد سے شادی کرنی ہوتی ہے پھر اسے تلاق دے کر ہی وہ واپس لوٹ سکتی ہے لہٰذا عارف چاہتا تھا کہ سکیرہ فوراں دوسری شادی کر کے تلاق لے لے سکیرہ کے گھر والوں نے عارف کے خلاف ماملہ درج کرا دیا ہے فلحال اپنی بیٹی کھو چکے گھر والوں کے سامنے یہی سوال ہے کہ کیا حق حلالا جیسی پرمپرائیں بدلی نہیں جا سکتی سورت سے منیش پانوالا کے ساتھ نئی دلی سے کنچنپن اینڈی ٹی وی انڈیا کے لیے